بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنس ایکسرسائز 7.4 کوسٹن نمبر 3 کا 4 پارٹ ہم کریں گے اس سے پہلے جتنے بھی پارٹ ہیں وہ آپ نے لئے سے جا کے دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس اس میں سے ہم نے x کو فائنڈ کرنا ہے پہلے سب سے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس 2 انیکولیٹیز آرہی ہیں تو ہم ان کو الگ کریں گے تو 1 by 2 is greater than x by 4 and x by 4 is greater than کیا آ جائے گا minus 2 آ جائے گا تو یہاں سے ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ کاما لگا لیں ایک ویلیو یہ آگئے ایک ہی آلیے اس کو ہم کریں گے 2 1 is 2 2 2 times 4 کریں گے تو اب یہ 2 ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو 1 کے ساتھ جا کے ملٹیپلائے ہوگا تو 2 یہ آ جائے گا تو آپ کے پاس یہ ایک ویلیو آگئے اب ہم x کو پہلے لے کر آئیں گے تو یہ ہی sign آپ کے پاس change ہو جائے گا greater than تو less than کا ہو جائے گا تو 7 میں 2 آ جائے گا اس میں x is greater than minus 2 4 یہاں پر کیا ہو رہا ہے divide ہو رہا ہے تو اس سائٹ پہ جا کے کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا تو x is greater than 4 کو 2 سے multiply کریں گے تو 8 آ جائے گا اب question میں بولا گیا تھا کہ آپ نے ایک number line draw کرنی ہے تو ہم یہاں پہ کرتے ہیں اس کی number line draw کر لیتے ہیں یہاں پہ mid میں minus 8 سے تو ادھر سے ہم لکھ لیتے ہیں minus 8 minus 7 minus 6 minus 5 minus 4 3 2 1 0 1 2 3 اب کہتے ہیں x is less than 2 2 آپ کے پاس یہ ہے تو 2 سے کیا ہے less ہے equal to نہیں ہے اس وجہ سے ہم اس کو fill نہیں کریں گے and x is greater than minus 8 تو minus 8 سے کیا ہے greater ہے تو ہم ان دونوں کو آپس میں join کر دیں گے اس کا next question ہے ٹھیک ہے اس میں بھی ہم نے number line draw کرنی ہے تو 2 inequalities ہیں ہم پہلے ان کو الگ کر کے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا آ جائے گا minus 2 is less than or equals to x and x is less than کیا آ جائے گا 2 آ جائے گا اب ہم ان کو تھوڑا arrange کر کے لکھ دیتے ہیں تو کیا آ جائے گا x is اب ان equal to کو ہم change کریں گے x پہلے لے کر آئیں گے تو یہ change ہو جائے گا ان دونوں کو لے کریں گے تو 2.5 is less than or equals to x divided by 2 plus 1 and x divided by 2 plus 1 is less than or equals to 4.5 آ جائے گا اب آپ کے پاس یہ plus 1 ہے دوسری سیٹ جا کے کیا ہو جائے گا minus 1 ہو جائے گا تو minus 1 is less than x divided by 2 اور اسی طرح x divided by 2 is less than 4.5 یہ plus 1 ہے اس سیٹ پہ آکے minus 1 ہو جائے گا 2.5 میں سے minus 1 کریں گے تو ہماری پاس کیا آ جائے گا 1.5 is less than or equals to x divided by 2 اور اسی طرح 1 divided by 2 is less than اس کو minus کریں گے تو 3.5 آ جائے گا اب 2 یہاں پر multiply ہو رہا ہے تو 1.5 divide ہو رہا ہے تو 1.5 کے ساتھ جا کے کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا x is less than or equals to 2 ہم کیا کریں گے 1.5 کو 2 سے multiply کریں گے تو کیا آ جائے گا 3 آ جائے گا 3 is less than or equals to x آ جائے گا تو اس سیٹ پہ آپ کے پاس اسی طرح ہی کریں گے x is less than or equals to 3.5 کو multiply کیا کریں گے 2 سے کیونکہ یہاں پر 2 divide ہو رہا ہے تو دوسری سیٹ جا کے کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا تو 3.5 کو بھی ہم کیا کرتے ہیں multiply کر دیتے ہیں 2 سے 7 آ جائے گا ٹھیک ہے یہ 7 آ گیا اب ایک آپ کے پاس value آئی ہے ٹھیک ہے x اچھا یہاں پر یہ دیکھیں x is 3 is less than or equals to x x پہلے لے کر آئیں گے تو sign change ہو جائے گا less than تو greater than or equals to 3 ہو جائے گا اور یہ والا ہم لکھ لیں گے x is less than or equals to 7 ٹھیک ہے یہ 7 آ جائے گا اب یہاں پر ہم نے ایک کیا کرنی ہے اس کی number line draw کرنی ہے ٹھیک ہے ہم یہاں پر اس کی number line draw کر لیتے ہیں 3 اور 7 ہے تو یہاں پر 0 1 2 3 4 5 6 7 and 8 آ جائے گا اب x is greater than or equals to 3 3 سے کیا greater ہے اور 7 equals to بھی بولیں تو آپ نے اس کو fill کرنے and x is less than or equals to 7 اور 7 سے کیا less اور 7 equals to بولیں تو آپ نے اس کو بھی فلکر دینے